اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزیدار سوجی کا حلوہ سو میں آج زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی تھی لیکن میں نے کہا آپ رسیپی ضرور شیئر کروں گی بس اب ہم لوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے جس میں میں نے دودھ ڈال دیا ہوا ہے اور دودھ میں نے دلیا ہے تین کپ اور سیم ہی آپ نے نہ سوجی کا بھی وہی کپ استعمال کرنا ہے نہیں تو آپ کا حلوہ خراب ہو جائے گا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا ہے اگر آپ مگ یوں کرے تو آپ نے مگ دودھ کے لئے سیم کیوں کرنا ہے اگر آپ میڈنگ کپ یوں کرے تو آپ نے سیم کیوں کرنا ہے بس اب ہم نے پین میں دودھ رکھ دیا ہے اور میں نے شگر ڈال دی جب تو یہاں ڈیزولو ہوتی ہے ہم سوجی کی اچھی طرح بنائیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں دودھ ہمارا جب تک گرم ہوتا ہے اور سچینی بھی ڈیزولو ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم سوجی کو اچھی طرح بن لیں گے میک شور آپ کی کڑائی صاف ہونی چاہیے اور میں نے یہ والا میرنگ کپ استعمال کیا تھا جو میرنگ آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کا نارمل گھر بارا یوز کر سکنے ہیں بس اب میں نے سوجی کو بھوننا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں سوجی کو اب میں ہلکا میڈیم پر لو فلیم کر دینا آپ نے زیادہ ہائی پر نہیں بنانا نہیں تو آپ کی سوجی شروع میں ہی کالی ہو جائے گی اور آپ کا حلبہ بیکار ہو جائے گا اس کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اب اس کو آپ نے دس سے پندرہ میرنگ بھوننا ہے اور یہ گولڈن ہو جائے گی بلکل لائٹ گولڈن ہونا ہے نہ زیادہ ڈاک کرنا ہے کہ وہ جب آپ پانی ایڈ کرتے ہیں یا دودھ ایڈ کرتے ہیں تو یہ کالا ہو جاتی ہے آپ کی سوجی تو بس اب میں نے اس میں آئل ایڈ کر دی میری ہوگی تھی دس سے پندرہ میرنگ تک کھوکنا سوجی بس اب میں نے اس کے اندر جی آئل ایڈ کی آپ لوگ ہی بھی لے سکتے ہیں آئل تقریباً اس میں گیا ہے ون کپ کیونکہ میں نے اس میں تین کپ سوجی لیوی ہے آپ لوگ اگر ون کپ سوجی لیتے ہیں تو آپ نے ہاف کپ آئل لینا ہے ہاف کپ چین لینا ہے اور ون کپ دودھ لینا ہے دودھ اور جو سوجی ہے نا ان کی سیم کونٹیٹی ہونی ہے چلیں جی جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں اب میں نے اس کو مکس کر لیا اور بس اب ہم اس کے اندر تھوڑ اور اسے ڈرائی نٹس ڈالیں گے آپ لوگ کو جو پسند ہیں والنٹس پسند ہیں کاجو پسند ہیں اخروڑ جو چیزیں ڈالنی چاہتے ہیں چاہلیں میں نے اس وقت ایلمنٹ ڈالیا اور میں کوکنٹ ہی ڈالنا لگی ہوں گریز بھی میں نے بھگوئی بھی تھی اور بس ساتھ میں نے جی اب اس کو ایک اور دفعہ ہلکا سا مکس کریں گے اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں ہم اسے مکس مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگ نے پیچھے ہٹھ کے ڈالا ذہا دھیان سے اسپیشلی فور بگنرز کیونکہ آپ کے اس کی جو چیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ پہ پاؤں پہ کہیں بھی بگر سکتی ہے سو آپ نے اس کو بہت طریقے سے ڈالنا ہے اور جو ہے نا فلیم وہ آپ نے پلیس لو کر دینی ہے کیونکہ آپ نے اینڈ پہ ڈیسائیڈ کرنا تو آپ نے ہلوہ کیسے رکھنا اس طرح کرنا ہے مجھے زیادہ اس طرح کا پسند ہے سو میں اب بس اس کو مکس کر کے چولہ بند کر دوں گی مجھے زیادہ اس طرح کا پسند ہے میرے بچوں کو میرے ہزبنڈ کو سب کو اس طرح کا پسند ہے بس اور اب یہ ریڈی ہو چکا ہوئے میں اس کو شگر ٹیسٹ کر رہی ہوں شگر میں نے بلکو اگزیکٹ بتائی ہے آپ لوگ نے ازادہ ڈالنی تو اپنے حساب سابہ اٹھ کر سکتے ہیں اور جی یہ زبردست گرمہ گرم سجی کھلوہ تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کیسا بنا اللہ حافظ